موسیقی سیاسی لیڈروں پر یہ کام تھا کہ وہ آکے یہ پوچھے کہ یہ کون ہے جو ہمارے بچوں کو اٹھوا رہے ہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ یہ زیادتی گہ رہے ہیں تو یہ جو آپ نے مشن کیا اور ادھر میں دیکھ رہی ہوں کہ سب جو مسنگ پرسنز کے جو فیاملیز ہیں ان پر کیا گزرتی ہوگی تو یہ سارے ریزسٹنس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں ماما قدیر جب اسلام آباد آئے تو اس وقت جتنی سختی تھی پھر ہم لوگ ان کے ساتھ میں نے خود واک بھی کیا اور پریس کلپ کے ساتھ میں نے وہ حالات بھی دیکھے ریاست میری نظر میں فیل ہو چکی ہے اپنے لوگوں کو اٹھوانا یہ نہ آئین میں ہے نہ قانون میں ہے اور پھر جب ان کو مس شدہ لاشر فیاملیز کو دیتے ہیں تو یہ ریاست جو ہے تو اپنے ہی موہ کو پھون سے کو کرے گا پھر ایک کمیشن بنا مسنگ پرسنس کا جس کا ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں اس کمیشن کا بھی تو پارلیمنٹ کو پوچھنا چاہے گی کہ بھئی یہ کر کیا رہے ہیں ہر دن یہ کسے ہم سن رہے ہیں نوجوان اگر بات کرتے تو ان کو اٹھواتے ہیں اور ابھی تو پتہ چلا ہے کہ خواتین کو بھی اٹھواتے ہیں یہ کس قانون میں ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی جب ایک یومن رائٹس کی منسٹر کہتی ہے کہ ہم قانون بنا رہے ہیں تو کیا ابھی یہ جائز ہے قائن اور قانون میں کہ اب آپ قانون بنائیں گے کہ اس پر کہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے ہمارا آئین اور قانون تو یہ بالکل نہیں کہتا کہ ریاست کے کسی ادارے کو یہ اتحار نہیں تو آپ نے جو ابھی راستہ چنہ ہے وہ ٹھیک چنہ ہے یو این سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں خاموش ہیں ان ساری چیزوں یہ پختونوں کے ساتھ جو ہو رہے ہیں قلوچوں کے ساتھ سندھیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں خاموش ہے اور یہ ultimately یہی راستہ ہوگا کہ جب ماما قدیر جائیں گے یونائٹڈ نیشنز کی طرف تو ہم سب ان کے ساتھ ہوگی کیونکہ اگر ادھر کی پارلیمان خاموش ہے ساری زیادتیوں کے ادھر کی سیاسی پارٹیاں خاموش ہیں ان کو بتا ہے کہ یہ کون کر رہے ہیں صرف بازیابی ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اٹھایا اس کے خلاف کیسز ہونے چاہیے اکاؤنٹیبلیٹی ہونے چاہیے بازیاب کرنا کافی نہیں تو یونائٹڈ نیشنز بھی اپنی ذمہ داری انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں خاموش ہے ساری چیز میں تو یہ بلکل ان کو بھی جگانے کی ضرورت ہے لیکن آپ سب نے جو حمد کی ہے تو وہ اوروں کو حمد دے اور ہم بلکل آپ کے ساتھ ہیں کوئی بہت بھی غلط کو ہم غلط ہی کہیں گے اور یہ زیادتی ہے یہ جبر ہے یہ ریاست کا جبر اور یہ ریاست کی خیلئر ہے تھانکیو میرے مچ ہم ادھر ہیں یہ دو تین دن آپ کے ساتھ بلکل ہم ملے گے بھی لیکن جب پارلمنٹ میں بھی تھے ہم نے آواز اٹھائی ہے یہ صرف آپ کے اکیلے کی جدل جہلد یہ ہم سب کیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی